نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کی بات میں ابحسار شرما میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج ہم آپ کے سامنے تین اہم مددے لے کر آئے ہیں مانکپور کے مددے پر پردھان منتری ناریندر موڈی نے آخر چھپی توڑی مگر اس میں بھی سیاست مانکپور کی ایک ایسی تصویر جو دیش کے لوگتنطر کو شرمندہ کر رہی ہے مددہ نمبر دو کیا وپکش کا انڈیا بی جے پی کا مقابلہ کر پائے گی اور مددہ نمبر تین جو اکثر کہا جاتا ہے ایک اکیلہ سپر بھاری ایک موڈی بنام پورا وپکش یہ جھوٹ کیوں کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی حقیقت ہے پھر شروعات ہم مانکپور سے کرنا چاہتے ہیں دوستو مائی کی وہ گھٹنا تھی جس میں کوکی سمودائے کی دو مہلاؤں کو وڈیو پر سڑک پر ننگا پریٹ کرائے جا رہا تھا اس کے بعد ان کا ساموہک بلاتکار ہوا اور ان کے پریوار کے دو مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا دیڑ سو لوگ مانپور میں مارے گئے ہیں ڈبل انجن کی سرکار ہے پردھان منطری پوری طرح سے خاموش تھے مگر آج اچانک سنسد کے مونسون سطر کے پہلے دن انہوں نے بیان دیا یعنی کی جو لوگ مارے جا رہے تھے ان کی درد کی کوئی پروانی تھی آپ کو مگر اچانک جب ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے وہ بھی دو مہینے پرانا ویڈیو اور اس ویڈیو کی اس تصویر کی ایسی طاقت تھی کہ آخر کار پردھان منطری کو بولنا پڑا اور اس میں بھی وہ سیاست کر رہے تھے کیا ہے اس مددے کا پنج شروعات کرنا چاہیں گے بھاشا سے ابھی سار یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ دراصل صرف دو مہیلائے نہیں صرف میں اور دیش کی تمام مہیلائے نہیں دراصل بھارت کا لوگتنتر کتنا ننگا ہو گیا ہے اس کی جیتی جاکتی تصویر ہے یہ ویڈیو اور یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے بلاتکاریوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ڈبل انجن کی سرکار نے اور آج کی تاریخ میں بھی پردھان منطری جب 36 سیکنڈ بولتے ہیں صرف 36 سیکنڈ منیپور پر بولتے ہیں تب بھی وہ مکھے منطری کے خلاف اور اپنے ڈبل انجن کی سرکار کے خلاف ایک لفظ نہیں بول پاتے شرمناک ہے یہ ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ ستر دنوں بعد پردھان منطری نریندر موڈی مو کھولتے ہیں مگر اپنے اس بیان میں وہ اپنے مکھے منطری پر کیا کاروائی کریں گے اس کا ذکر نہیں اور سب سے شوکنگ اس میں وہ 36 گڑھ اور راجستان بھی جوڑ دیتے ہیں کم سے کم ان راجیوں کی سرکار نے کاروائی کی اور وہ پترکاروں کو دھمکا نہیں رہی ہے آج سرکار کی طرف سویٹ ٹویٹر کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس تصویر کو وائرل نہ کیا جائے اس طرح سے مینج کرنی کی سیاست کرتی ہے سرکار جو کتنی شرمناک ہے اور میریج جی کیا ہے اس مدے کا پنچ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پردھان منطری نے کئی مہینے کے بعد اگر موہ کھولا تو ان کو ایکسن کے ساتھ کاروائی کے ساتھ موہ کھولنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور جہاں تک منیپور کا سوال ہے پورا دیش جانتا ہے ڈبل انجن سرکار ہے تو لوگ تنتر کی جگہ بربر تنتر ستھاپیت کر دیا ہے اس سرکار نے جو ڈبل انجن کی سرکار اپنے کو کہتی ہے بھاشا پردھان منطری بولتے ہیں مگر اس میں بھی ایک تانہ والا لہ جائے کہ میں تمام مکھ منطریوں سے اپیل کرتا ہوں کہیں پر اس طرح کی حنسانی ہونی چاہیے چاہے چھتیز گڑ چاہے راجستان سرکاریں ان سرکار کے سمر تھک اس حنسہ کو جائز نہیں ٹھہرا رہے ہیں اپنی سرکار کو بچانے کے لیے آپ کا پورا پرچار تنتر لگا ہوا ہے اس میں وارٹ آباؤٹری کرنے کے لیے آپ بولتے بھی ہیں تو اس لیے کیونکہ وہ شاکنگ تصویر سامنے اُبھر کر آتی ہے اب تک نہ عمید شاہ نے اس مددے پر کچھ کہا یہاں پر ناکامیوں کا پوری ایک بانگی دکھائے دے رہی ہے کوئی جواب دی نہیں ہے دیکھیں ایک بات اور بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب ویڈیو آتا ہے دو مہینے پرانا ویڈیو ہے سب سے پہلی بات تو یہ یعنی جب گریہ منتری دیش کے گریہ منتری امیشہ وہاں پہنچے تھے منیپور میں تب ان کو اس گھٹنا کی جانکاری ملی ہوگی اور نہیں ملی تو آپ کو مکہ منتری کو ترند برخاص کرنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ نے جو ہائی کمیٹی میٹنگ بلائی اس میں پردھان منتری جب بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی جانکاری ملی ہوگی یعنی وہ سب مان کے چل رہے تھے کہ بلاتکار ہو رہا ہے مہلاؤں کو ننگا نچایا جا رہا ہے ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے یون ہنسا ہو رہی ہے لیکن ان کو یہ بات کی رہا تھی کہ کہیں کوئی ویڈیو تو آ نہیں رہا کیونکہ یہ لوگ وہی ہیں جو بلکس بانوں کے بلاتکاریوں کو سممانت کرتے ہیں دیکھیں یہ کرنالوجی سمجھئے اسی لئے وہ کوشش کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں بھی کہ ان کی مکھے منتری پر کوئی سوال نہ اٹھے گریہ منتری پر کوئی سوال نہ اٹھے میرا تو سیدھا سوال ہے کہ دو مہینے سے اس معاملے کو دبا کیوں رہے تھے اور آج جب سپریم کورٹ بول رہا ہے کہ ہنسا میں مہلاؤں کا یہ بربر استعمال ناقابل بارداش ہے تب آپ کو بولنا پڑا رہا ہے کیونکہ آج تو پردھان منتری جی نہیں بولتے تو انتراشتی اس طر پر ان کی تھو تھو ہوتی اور سنسد میں وہ اندر جا نہیں سکتے تھے مجبوری لیکن دو مہینے سے موڈی جی کو امشال جی کو وہاں کی سرکار کو سب کو پتا تھا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ تو صرف ایک انسیڈنٹ ہے ایسے انگینت انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں کے ویڈیوز دبائے گئے ہیں کیونکہ انٹرنیٹ بین تھا میرا تو ماننا صاف ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان اپرادیوں کو کیونکہ یہ بھیڑ تنتر ہے ابھی صاحب یہ لوگ تنتر نہیں ہیں یہ بھیڑ تنتر ہے اور یہ مہلاؤں پر بلاتکاری تنتر ہے جو انجوائے کر رہا ہے ریپ کو یہ بہت خوفناک درشے ہے میں ایک بات بتا دوں یہاں پر کہ چیف جسٹس او انڈیا ڈی وائچ اندرچور نے بھی اس معاملے میں دخل دیا ہے بہت سخت شبدوں کا استعمال ڈی وائچ اندرچور صاحب نے کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سرکار اس معاملے میں ایکشن نہیں لے گی تو ہمیں دخل دینا پڑے گا اور سوو مٹا موٹو یعنی سوٹا اس مدے کا سنگیان لیتے ہوئے انہوں نے اپنی بات کہی ہے مگر اس سرکار کی پراتھمکتہ دیکھئے صاحب اب چونکہ وہاں جو ہو رہا ہے وہیں پھر اگین مجورٹی ورسز مائنورٹی ہے میتے ہی بنام ککی ہے وہاں پر بھی یہ سیاست کھیلی جا رہی ہے بلکل واجب بات یہاں بھاچہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمام چیزیں انہیں پتہ بھی ہونی چاہیے مگر ان کے دماغ میں بھی وہی ہوگا کہ نہیں صاحب اگر ہم یہاں پر خاموش رہیں اور میجورٹی کے اتیچار پر کچھ نہ کہیں تو ہمیں ووٹوں کا فائدہ ہوگا انسانیت کو دفن کر دیا گیا ہے شطر مرگ نے آج ریت سے اپنی گردن نکالی ہے مگر دیش کو شرمندہ کرنے والا ویڈیو آنے کے بعد دیکھیں ابی سار اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوٹ نے انٹروین کرنے کی بات کہی کہ اس کو بول لیں گے سنگیان میں لیں گے اور کارروائی کریں گے اگر سرکار نہیں کرتی ہے میرا ایمانہ ہے کہ مانیپور کا جو معاملہ تھا اس پر سپریم کوٹ کو پہلے ہی سنگیان لینا چاہیے تھا جب دیڑ سو لوگ مر گئے تھے کیول یہی نہیں ہے پروتر کا ایک سمویدنشیل راج ہے ایک ایسا راج ہے جہاں ہسٹری رہی ہے ملٹینسی کی کانٹریڈکشنز بہت رہے ہیں کنفلکٹ جون رہا ہے وہ تو وہاں پہ پہ پہلے کارروائی کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ میں کرنا چاہتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کومنل پولٹکس ہے اور خاص کر اپنے دیش میں جس کو ہندوتوی کرن کی پولٹکس کہتے ہیں میں اس کو ہندوتوی کرن کہتا ہوں ایک خاص دھنگ کا موبیلائزیشن کومنل لائنز پر وہاں میتی کمیونٹی میں بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے عرصے سے یہ تین مئی کا جو معاملہ ہے آپ اس کو تین مئی سے نہیں جوڑ سکتے یہ دشکوں سے بلکی چل رہا ہے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بہومت وادی راجنیتی جو ہم دیش کے الگ الگ حصوں میں بھی دیکھتے ہیں کیا اسی کا پرنیام ہے یہ میں وہی بتانے چاہتا ہوں یہ لوگ جیسے مالی جی ایک گزرات موڈل ہے پھر اس کے بعد اتر پردیش ہے مجھے پردیش ہے ٹھیک اسی طرح سے پوروتر میں بھی اسم میں کبزہ ہے لگ بھر وہ منی پور کو ایک بلکل الگ قسم کا راج بنانے پر تلے ہوئے تھے بگل میں ناگالینڈ ہے تو ان کو لگا کہ اگر میتیی کمیونٹی میں ہم بڑے پیوانے پر ایک ہندوٹوی کرن کی راجنیت کو اسٹیبلس کر دیں تو ماملہ بن جائے گا اسی لئے آپ یاد رکھئے چرچز پر حملے کافی کرائے گئے تھے پہلے بھی اور تین مئی کے بعد بھی لگاتار اور دو سو پچیس کا تو آکڑا ہے دو سو پچیس کا آکڑا ہے تو اسی کرم میں یہ ریپ کی جو کلچر ہے ریپ کا جو ایک طرح سے ریپ کی جو کا حملہ جو ہے اس کو حملہ کہیں گے نہیں اور جشن ہے اس پر وہ تصویریں جو ہے اس میں جشن منا رہے لوگ یہ جو یون حملہ ہے جرسل بربر جو رائی نیتی ہے سامپردائی جو رائی نیتی ہے اس کا ہتھکنڈا رہا ہے اور ایک سکنڈ یہ کیول انڈیا میں نہیں رہا ہے دنیا کے پیمانے پر فاسسٹوں نے یہ کام کیا ہے اور وہ استطیق آپ کو منیپور میں بھی دکھائی بھاشا اس سرکھار کی پراتھمکتہ دیکھئے کل رات کو قریب ساڑھے گیارہ بجے سمرتی ایرانی اس پر ٹپنی کرتی کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پریانکہ گاندی وادرا اور راہول گاندی ٹپنی کر چکے ہوتے ہیں محترمہ کا کام ایک ماتر ہے کہ راہول گاندی پر پرتکریا دو راہول گاندی کو ٹرول کرو بس یہی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تب جا کے پرتکریا دیتی ہیں اتفاقات میں دیکھتا ہوں کہ اسی دوران میڈیا میں کام کرنے والی جو محلہ پترکار ہیں جنہیں آپ پرائم ٹائم پر دیکھتے ہیں ان کے بھی بیان ان کے بھی ٹویٹس آنے شروع کرتے ہیں یہ اس سرکار کا فیورٹ ورڈ ہے ٹولکٹ اب ٹولکٹ کیسے کام کرتا ہے کہ سمرتی رانی کا بیان آتا ہے اور اسی کے پانچ دس منٹ پاپا کی تمام پریاں جو ہے ان کے بیانات آنے شروع ہوتے ہیں اگر ہونے لگتی ہیں وہ اور پھر ہم اس کا پرانام صبح دیکھتے ہیں جب پردان منتری بہت اگر ہو کے آپ دیکھیں سوچ کیسے کام کر رہی ہے بھاشا میں یہاں کبھی کہوں گی آپ پردان منتری کا بھاشن سنیے سب کو سننا چاہیے جو آج کا ہے اس سے پراتھ مکتہ بھی پتا چلتی ہے جب وہ شروع کرتے ہیں ایک شب نہیں بولتے کہ مانیپور کی مہیلاؤں سے شرمندہ ہیں وہ ساون سے شروع کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ بہت پویتر مہینہ ہے ساون کا دو مہینے ہیں ساون کے بہت پویتر یعنی ان کا دکھ اور شوب جو ذکر کرتے ہیں چھتیس سیکنڈ میں وہ سب کچھ ایک نوٹنگ کی لگتا ہے کیونکہ میں بطور بھارتی مہیلہ جب وہ ویڈیو دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ میرے ساتھ میرے شریر کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ تمام مہیلہ ہیں جو کمنٹ کر رہی ہیں جو بول رہی ہیں ان سب کو لگ رہا ہے کہ تمام بھارتی مہیلاؤں کے ساتھ یہ جو موڈی جی نے بھیڑ تنتر پیدا کیا ہے وہ اسی طرح کی یون ہنسہ کرنے پر اتارو ہے روح کاب جاتی ہے دیکھ کر آپ کو اور یہ سوچ کے کاب جاتی ہے کہ دو مہینے سے یہ تمام اپرادی جن کے چہرے آپ میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ پولیس کے پاس بھی ہیں ایک جنتہ گرفتار نہیں ہوتی ہے ابھی سار یعنی بلاتکاری تنتر پولیس تنتر سے ملا ہوا ہے اور یہ ساری یون ہنسہ جس میں وہ مہیلہ بول بھی رہی ہے سکرول کے ریپورٹر نے بات بھی کی ہے اس نے بتایا کہ اس کی آنکھوں کے آگے کس طرح سے تو اس کی پتا کی حتیہ ہوتی ہے بھائی کی حتیہ ہوتی ہے تو یہ جو انسیڈنٹ ہے مانی پور کا اب سمجھ آ رہا ہے کہ موڈی جی چپ کیوں تھے کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ بھیر تنتر اپنا کام کر لے ٹھیک وہی گجرات موڈل کہ اپنا کام کر لے مسلم مہیلاؤں کو وہاں سبق سکھایا یہاں عیسائی مہیلہ ہیں آدیواسی مہیلہ ہیں اور ایک چیز اور ابھیسار میں شرمندہ محسوس کر رہی تھی یہ سب کچھ ایک آدیواسی مہیلہ کے ساتھ اس سمجھ ہو رہا ہے جب دیش کی راشت پتی ایک آدیواسی مہیلہ ہے درابدی مرمو جی پوری طرح سے چپ ہیں اور اسی لئے سب لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ آپ چپی توڑیے بلکل بولیے مہیلاؤں کے پکش میں بولیے راجنیتی کرنا اس پہ آپ بند کری اور شرمناک ہے موڈی جی کا یہ کہنا کہ راجستان اور چھتیسگڑ وہ بول جاتے ہیں راجستان میں اے وی بی پی کے لوگ ہیں جنہوں نے یون ہنسہ جو آروپی ہیں اور کم سے کم وہاں کے مکہ منتری جو ہیں اس ہنسہ کو جائز نہیں ٹھہرا رہے ہیں آپ جانتے ہیں میں نے یہاں دیکھیے یہ سرکار کس طرح سوئے کام کرتی ہے جیسے یہ گھٹنا کرم آیا ٹوٹر جہاں پر اس ویجول کو وائرل کیا جا رہا تھا اسے سرکار فرمان دیتی ہے کہ صاحب اس کو نہ پھیلائے جائے پراتھ مکتہ دیکھیں ان کا دماغ کس طرح سے چلتا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بیرین سنگھ مکہ منتری جو ہیں وہ استیفہ دینے والے تھے ان کے گھر کے باہر ڈراما ہوتا ہے کہ نہیں صاحب آپ استیفہ مت دیجے میں استیفہ نہیں دوں گا سوچ دیکھی اور یہ سب کیوں سمبھو ہے ارمیلیج جی کیونکہ آپ کا ناکارہ میڈیا جو کھڑا ہے اس مددے پر سوال نہیں کرتا ہے اور میں میڈیا کی ایک اور مثال دوں گا اگر میں چاہوں گا آپ اس پر پہلے اپنی بات کہیں دیکھیں چونکہ اپنے دیش میں ہو کیا رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں پہلے تو آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں بھارت ان ملکوں میں شامل ہو گیا ہے سب سے اوپر جہاں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ پہلے افریکن کنٹریز لیٹین امریکن کنٹریز کا نام آتا تھا اور بھی انڈیا کا نام آ گیا جو اپنے کو وکاسیل ملک ناکیول مانتا ہے ہم وش گروہ ہو گئے نام صاحب ہم وش گروہ ہو گئے ہیں امرت کال چل رہا ہے صاحب کیا بات کر رہا ہے کہتے ہیں کہ ہم پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہیں لیکن پانچویں گر گئی ہیں آپ بلکس بلکس بانوں کا جکر کیا آپ نے بلکس بانوں کے معاملے میں پورے سنگ پریوار کا میں صرف بی جے پی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف منتریوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جتنے جمعہ دار ان کے نیتہ ہیں ان کے بیانات کیا رہے ہیں جب رہائی کی گئی ان تمام لوگوں کی جس طرح سے اور سارے سب ہی جانتے ہیں کہ جو کمیٹی وہ بنی تھی اس میں کون شاملتے لوگ پوری مشینری جو تھی کون تھی وہاں کے جتنے آپ سران تھے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ منیپور میں جو ہو رہا ہے اور جو ہوا ہے وہ سب ان کی سہمتی سے ہوا ہے ان کی جانکاری میں ہوا ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میڈیا کے جریعے کہ بھئی اگر انٹرنیٹ رہے گا تو سوشل میڈیا میں چیزیں آ جائیں گی ٹیلی ویژن تو ہمارا ہے اخوار تو ہم کنٹرول کر لیں گے لیکن سوشل میڈیا کو ابھی کنٹرول کرنے میں مشکلات ہیں اس لیے ٹویٹر کو فرمان دیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ جو ایک ایمپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھے آپ نے این ویرن سنگھ کا نام لیا اس دن جو ناٹک کیا گیا تھا ان کے ریجنیشن کے سمئے انہی مہلاؤں کو مہتی کمیونیٹی کی مہلاؤں کو بٹورا گیا ان کو سب سے آگے کیا گیا تو ایک طرح سے مہلاؤں کے اندر بھی مہلہ ایک ایکتہ نہ ہو بلکہ کمیونیٹیز کے بھی اس میں ان کو بانٹ دیا جائے اور یہ ایک جو پولرائیزیشن ہے وہ بلکل گجرات کی میں ایک چیز پہ آپ کو یاد دلاؤں گی کہ اس پورے منیپور میں جو ہنسہ کا دور مہلاؤں پہ ہنسہ کا دور ہے اس پر جب فیٹ فائنڈنگ تیم مہلاؤں کی گئی اینی راجہ کے نیتریت میں جس نے کہا کہ بڑے پیمانے پر سیکشوال وائلنس ہے آپ دیکھئے کہ ان تین مہلاؤں کے اوپر اتنی بھیانک سیڈیشن کی دھارائیں لگا کے ایف آئی آر کر دیتی ہے ویرنگ سنگھ کی سرکار اور جو بلاتکاری بھیڑ ہے جن کے چہرے ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ان پر ایک نام نہیں ہاتا ہے اسی سے ایکسپوز ہوتی ہے اور دیکھئے میڈیا کیا کرتا ہے میڈیا پہلے تو سوال نہیں اٹھاتا ہے بلکل بھی سوال نہیں اٹھاتا ہے اس کے بعد جب پردھان منتری فرانس جاتے ہیں اور یویوروپین یونین باقاعدہ منپور کا ذکر کرتا ہے تب کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا انٹرنل میٹر انٹرنل میٹر ایک بہت کومکل چیز ہوئی ہے بھاشا ایک ڈیجیٹل پلاٹفارم ہے نام لینے کے لائک نہیں وہ کبھی منپور کی بات نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں مگر وہ کیا شاید ان کی پترکار فرانس میں تھی رینڈم لوگوں سے انٹرویو کرنے لگ گئی کہ منپور کے بارے میں آپ کیا جانتے اب جو لوگ سڑک پر بیٹھیں ہم ظاہر سی باتیں کہیں گے ہم منپور کو نہیں جانتے صرف اس لیے کیونکہ آپ کو موڈی جی کو بچانا ہے موڈی جی کی چھوی کو بچانا ہے جبکہ اگر یوروپین یونین میں ہمارے انٹرنل میٹر پر ٹپنی ہو رہی ہے ہماری پترکار پر ٹپنی ہو رہی ہے تو کتنے شرم کی بات یہ دیکھیں کس طرح سے ٹوکٹ کام کرتا ہے ٹوکٹ کام کرتا ہو مطلب اتنی بے کوفانا بات ہے وہ وہاں پہ یوروپین یونین میں چنے ہوئے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ چرچہ کر رہے ہیں اور وہ آم لوگ ہیں اور یہ آم لوگوں کا ریفرینڈم کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ اصلی بات نہیں ہے زمین پہ تو لوگوں کو پتا نہیں تو ٹوکٹ ہے بچانے والا وہ ایسے کام کر رہے ہیں ٹی وی میں آپ دیکھئے سارے چنلوں کو دیکھ جائیے اتنے دنوں سے مانیپور میں سب چل رہا کتنی ڈیویٹس ہوئی ہیں مانیپور پر کتنی ڈیویٹس نہیں بلکل نہیں لیکن آج جب جیسے ہی یہ معاملہ سامنے آیا اور پردان منطری کو بولنا تھا اس کے پہلے جتنے انکر تھے وہ ٹویٹ کرنے لگے ٹیلی ویجن پر کچھ نہیں انہوں نے کیا پردے پر کوئی بحث نہیں آپ شام تک انتظار کیجئے اس میں بھی کچھ زہر بونے والے ہیں اگر فرمان ہوگا تو اس میں بھی کچھ زہر بویا جائے اور ہم رکھ کرتے ہیں اپنے دوسرے اہم مددے کا اس ہفتے وپکش ایک منچ پر جمع ہوا اور اس نے ایک مورچہ قائم کیا اس کا نام ہے انڈیا اور نہ صرف یہ مورچہ قائم ہوا بلکہ گودی میڈیا اور بھاجپا کی تمام کوشش وں دھن میں جرور ہے لیکن پورجور چنوٹی تب ہی دے سکے گا جب جو مدھے بھارت کے ہندی سپیکنگ سٹیٹس ہیں اور اتر بھارت کے ہندی سٹیٹس جب تک ان سٹیٹس میں بھی پکشی نیتاؤں کی ایک بہتر کارگر گول بندی نہیں ہوتی بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس کتنی چنوٹی دے گا یہ تو سمیں بتائے گا لیکن اس نے موڈی جی کو بہت پریشان کر دیا موڈی جی نے جس طرح سے اس انڈیا پر حملہ بولا اور جس طرح سے بیلو دا بیلٹ وار کیا وپکشی ایک تا پر اس سے لگ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس بڑی پخت زمین ہے موڈی جی کو بھاش پا کو rss کو پریشان کرنے کی اب اس پر ایرپورٹ میں اتنا بولنا چاہوں گا کہ پر موڈی بھوری طرح سے باک لاغ گئے پورٹ بلیر میں ایک ایرپورٹ کی انٹیگریٹ بیلڈنگ کا گھاٹن ہوتا ایک سرکاری فنکشن پردھان منطری وہاں پر اس مورشے کو پانی پی پی کر کوست ایک سرکاری فنکشن یعنی کہ سمویدھان کے حساب سے انہیں جو شپت لی تھی اس کی دھجیاں تک اڑا دی پردھان منطری نے اس مورشے سے باک مگر یہ مورشہ تب تک سفل نہیں ہوگا جب تک ایک خاص پروگرام ایک خاص خاص وچار دھارہ اور ایک نیونتم ساجہ کارکرم کے ذریعے وہ آگے نہیں بڑھے گا تو اس مددے پر یہ تھا میرا پنچ یہ جو انڈیا ہے اس میں جو آئی ہے سماویشی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ راہول گاندی کا برینچائیل تھا مجھے جو انکلوزیو ہے اس کے کئی معنی بھاشا انکلوزیو یعنی سماویشی تمام راجنیتک دل ایک ساتھ آئیں مگر انکلوزیو سماویشی یعنی تمام دھرم ہمارے ساتھ ہوں ہم لوگوں کو بانٹے یہ خوبصورت شبد یہ بہت خوبصورت شبد ہے اور میں آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہاں سے ڈیویڈ شروع کی آج کیونکہ اس سے بہت پریشانی ہے اور میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گی آج کے کرنم میں کی اس سے پریشانی انڈین ایکسپریس اپنے ایڈیٹوریل میں بھی لگتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو انکلوسیو چیز سماویشی اس کو بھارتی جنتہ پارٹی راجنیتik طور پہ پیٹ چکی ہے وہ بتا چکی ہے کہ سماویشی مطلب تشتری کرن ہے تو اس کے آدھار پر آپ آگے نہیں کھیل سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہی انڈیا کی مجبوطی ہے انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو ایلائنس یعنی کہ تمام دھرم تمام الگ الگ وچار دھار جو لوگ تنتر اور وکاس کو آگے بڑھا سکتی ہیں ان کا سماویش ہے اور اس سے پریشانی ہونی بہت ضروری ہے پریشانی ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اور پریشانی ہوگی کیونکہ دراصل جو انڈیا ہے اور جو بھارت ہے کیونکہ دیکھیں آئیرینی یہ ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ راحل گاندی کر چکے اور یہاں پر انڈیا یعنی دونوں ہی نام جو دیش کے سمیدھان میں ہیں انڈیا یعنی بھارت وہ ہوا ہے بھارت دیبیٹ کروا رہے ہیں انڈیا ورس بھارت وہ چل نہیں پائے گ اور آپ پتا کیا ہو رہا ہے گودی میڈیا باقاعدہ لگا ہوا ہے ان کا خاص پترکار ہے جس نے تیہاڑ جیل میں پترکار چار چان کی لگا تھے میں نے اس کا ایک clip دیکھا وائرل ہو اسے بھی انڈیا جڑا ہوا ہے ایک چانل ہے جس میں انڈیا نام ہے جہاں تو پہلے کام کر چکے ہو ہے نا تو یہ کیا ہے اس حد تک یہ لوگ جائیں گے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو تاجب ہوگا گر یہ چنوٹی گجرات میں دی دی گئی اور اس ہے انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو ایلائنس اس کا یہ شارٹ فورم ہے پہلی بات تو اس لی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ بھارت کا نام لے لیا یعنی انڈیا بھارت اور انڈیا اوائل بھی ہے دوسری بات کی اس کو آپ ہندی میں سمجھتا ہوں کہ ہندی گھٹ بندن اس کا نام ہو گا اس ہی کا لیٹرل ایک بھابانواد کیا ہے اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں جو بہت امپورٹنٹ ہے سماویش شد پر دیکھئے جو ساجہ بیان جاری کیا گیا عام طور پہ انگریجی اخباروں میں دو ایک جھلک دکھائی میں بہت سنچیپ میں آپ کے شوطہ درشکوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا انہوں نے کہا نفرت کی راجنیت خاتمہ کریں گے ایک پوائنٹ یہ تھا دوسرا پوائنٹ ان کا بہت امپورٹنٹ تھا مہلاؤں دلیت آدیواسیوں کشمیری پندیتوں کے اوتپیڈن کو ختم کرنے کی بات ہے تیسرا ساماجی کارتھک سیکشنک روپ سے بیک ورڈ جو حصے سماج کے ہیں ان کے لئے قدم بڑھانا جاتیوار جنگڑنا کی بات کی سرکار سے اسلامت یا ویرودھی جو لوگ ہیں ان کو ختم جو کیا جارہا اس دیش میں وہ روکیں گے اتحاس کے پنر لیکھن پر روک لگائیں گے اور ہم سوشل ہارمونی بگڑنے نہیں دیں گے آئیڈیا آف انڈیا کی بات کی جس میں سیکلر ڈمکرسی آرثک سورویرنٹی سمپربتہ ساماجی فیٹریلزم کی رکھشہ کی بات کی تو یہ جو پراروپ انہوں نے پیش کیا ہے دنے والے ہیں یہ ایک آدرش مثال ہے بھاشا کی کس طرح سے سپاری لے کے میڈیا چلتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو انہوں نے بہت کوشش کی حالانکہ نتیش اور جنتہ دلیو سامنے آگیا بولنے کے لئے لیکن ان کی پوری کوشش رہے گی کیونکہ ممبئی تک گل کھلاتے ہیں اور میڈیا خاص طور سے تمام اسنتش نتاؤں کو لگاتار پوچھ رہا تھا وہاں پر بھی پہنچ کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کیا کانگریس کے ساتھ لڑیں گے ارون کیجری سوال پوچھ رہے ہیں ممتہ بینر جی کو لے پارٹیو سوال پوچھ رہے ہیں تو یہ تو ان کی راج نیتی ہے لیکن بینگلور نے دکھا دیا کہ ویپکشی ایکتہ کی زمین بہت مجبوط ہے اور اس کے بارے میں دش پرچار کرنا اتنا آسان اس لیے نہیں ہے میں خالی ایک چیز کہوں گی ٹھیک ہے انیس میں جو لوگ صبح راجیوں سے بھارتی جنت پارٹی یا ڈی اے سرکار باہر بھی گئی جس میں اہم راج میں ارمیلی چیز آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس کا ذکر یہاں بھارشا نے بھی کیا تھا دیکھ کئی راجیوں میں تو بہت پیچید گیا ہے بنگال میں تو ویروضی ہیں جانی دشمن ہیں ٹی ایم سی اور لیفٹ ٹھیک ہے کیرل میں بھی وہی سمسیہ کانگریس اور لیفٹ میں دکھائی دیتی ہے دلی میں اگر ان میں سمجھوتا ہوتا ہے تو پھر کانگریس کے سامنے دکت یہ ہے کہ چونکہ آماد بھی پارٹی وہاں مضبوط ہے تو بطور وپکش کانگریس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی دلی کے اندر تو ان اس گٹ بندھن میں ویرودہ آباس ہیں اسے کیسے سمبود کیا جائے گا لوگ سوا کی چنانب میں ویرودہ آباس کے بیس میں لائے بنانی ہوگی لائے کیسے بنے گی جہاں پر ایک کے خلاف ایک کو اتار ہے ہے یعنی بھارتی جنتہ پارٹی بنا بپکش وہاں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہے ہی نہیں وہاں نیچرلی آپ کو اپنے سے لڑنا پڑے گا جیسے اداران کے طور پر سی پی آی ایم اور کانگریس کیرل میں یہ دو ہی پارٹیاں ہیں دو گٹ بندن ہیں وہاں اس میں بی جے پی نہیں ہے بی جے پی برشوں سے کوشش کر رہی ہے جیرو ایک بار ایک سیٹ ملی تھی ویدان سبا میں اور لوگ سبا میں کبھی نہیں ملی تو ایسی سکتی میں آپ کو وہاں پر ایک جتہ کے بہدود راستی اسطر پر اسٹیٹ میں زیادہ گت ہم گت ہوگی لیکن جو گٹ بندن کا ہے اس کو ایک بہتر تالمیل کرنا پڑے گا کہ لڑے اور جیتے ہیں اور تیسری بات جو جسے مدی پردیش 36 گڑ جیسے سٹیٹس ہیں جہاں صرف کانگریس بہت سٹرونگ پارٹی ہے دوسری پارٹیاں تمزور پارٹیاں مقابلہ پیجے پی کے ساتھ اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری مدے کا اور اس کا بھی ناتا کہیں نہ کہیں اس سے ہے کیونکہ جب یہ پورا گھٹنا کرم چل رہا تھا وپکش کے مورشے انڈیا کو لے کر تب ایک جو شگوفہ چھوڑا گیا تھا جو عرصے سے چھوڑا گیا ہے کہ ایک اکیلا سپر بھاری موڈی ورسز آل مگر کیا یہ حقیقت ہے یہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے کیونکہ موڈی اکیلے نہیں ہیں ان کے ساتھ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ گودی میڈیا ہیں ان کے ساتھ آریسز کی طاقت ہے تو یہ موڈی ورسز آل کیوں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ اڑتیس دل بھی ہے کیا اس خبر کا پنچ شروعات ہم ارمیلی جی سے کرنا چاہیں گے ہیں بی جے پی ہندو توا کی راج نیتی جو ہے ان دونوں کے گٹ بندن کے وہ ایک نمائند ہیں ایک ان کے مکھڑے ہیں اس لئے ان کو اکیلا مت مانیے بہت بڑی طاقت کو ریپریجنٹ کرتے ہیں اور وہ طاقت میں نے بتائی وہ یہی ہے کہ جو کارپریٹ شکتی ہے اور جو ہندو توا شکتی ہے دونوں کو میل کے وہ نیتا ہیں بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس خبر کا پنچ دیکھیں ویپکش نے مجبور کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ موڈی جی اکیلے میدان میں نہیں ہے وہ اکیلے بہت سے معاملوں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ڈی کی بیٹھک ہونا ٹھیک 18 تارک کو سے تیہ کرنا اور اس میں یہ اعلان کرنا کہ ہمارے پاس آپ سے جیادہ ویپکش دل ہیں اور ایسے بھی دل ہیں جن کو تران واشنگ مشین میں ڈال کر ای ڈی اور تمام جاش ایجنسی وں ایک اکیلہ ہے تو سہیں مگر سرکار میں صرف اس ایک اکیلے کی بات سنی جاتی ہے اور کسی کی نہیں اور یہ گوڈ گووننس کی دشانی تو بلکل بھی نہیں یہ ایک اکیلہ ہے مگر اس ایک اکیلے نے اپنی بنیادی راجنیتی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے بھرشت تتوہ کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اور سویدہ بادی خاموشی اختیار کی ہے تو ایسے میں اس اکیلے میں اتنی طاقت کیسے ہو گئی کیونکہ دیکھیں جب ایک اکیلے کی بات کی جاتی ہے تو کم سے اکیلے سے امید کی جاتی ہے کہ وہ منپور پر ایک آئرین ہائنڈ کے ساتھ دخل دیں چین کے مدد پر پختہ طریقے سے بولیں اڈانی کا نام تک مو سے نہیں نکلتا ہے تو یہ کیسا ایک اکیلہ ہے جس کو لے کر ایک بھوکال بنایا میڈیا نے ایجنسیز نے اس ایک اکیلی کی طاقت تو وہی روتھلس ایجنسیز ہیں اور جنتا پارٹی کا ایک سانسد ہے جس کے اوپر اتنی مہیلاؤں نے یون شوشن کا آروپ لگایا ماملہ چل رہا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ابیسار کہ دراصل موڈی جی کے بارے میں یہ ایک سہانبوتی حاصل کرنے بھی ہے اور مجھے سمپیثی ملے گی یا پھر میں ایک شیڑ کی طرح ہوں جو اکیلے جنگل میں رہتا ہوں یہ راجشاہی نہیں ہے ابھی تک موڈی جی اور بھاش بھول گئی ہے کہ سنگول کال تو ہے نا اس لیے راجہ کے طور پر پیش آتے ہیں یہ شرمناک بات ہے کہ اتنے دن تک منیپور پر مو کا منیپور پر سموات کرتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کتنے واقعی اکیلے ہیں کوئی سلاحکار نہیں ہے جو یہ بتا بھی سکے کہ منیپور پر آپ کی تھوتو ہو رہی ہے انٹرنیشن مددہ ہے اسے ایڈریس کریے اپنے مکھے منتری کو ہٹائیے میں اگر اکیلہ کوئی ہے جس کی چھوی کو تار تار کیا گیا ہے اور آج سے نہیں 2019 سے اگر جو سازش جس ٹول کی بات BJP کرتی ہے وہ راہول گاندھی کے ساتھ ہوا جب وہ اڈیس کے ٹرائبلز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور سامنے ایک بہت بڑا بزنس ہاؤس تھا جب راہول گاندھی نے اڈیس میں ان ٹرائبلز کے حق میں کہا اس کے بعد ایک وقیل شامل ہوئے اس میں تمام ایڈیٹرز کو بلا کر ان کی ایک چھوی بنائی گئی سٹرکچر تو ہے بھلے ڈیموکرسی کو ختم کیا جا رہا ہو تو ایسی راج نیتی میں جو بہت دلی لوگ تنتری جس کا ہے سم ویدانی روپ سے ہمارا اس میں ایک اکیلا ہونا بھی نہیں چاہیے اور جیسا میں نے کہا کہ نہ اکیلا راہول گاندھی کو اس سمیت تک شاسن میں رہی اور جو مکھ وکلپ کے طور پہ یعنی ابھی بھی لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے آج بھی تو یہ ایک نیتا پر حملہ تھا جو ایک بڑی پارٹی کا ریپریجنٹیٹیو ہے تو یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ کبھی ببلو کبھی پپو کبھی نہ جانے کیا کہا گیا کہا گیا کہا تو بلکل ناقابل ہے نیو اور سنترے کا فرق نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ یہ کہتا ہے کہ آلو سونا نکلے اس طرح کی باتیں پھیلائی گئیں کیونکہ میڈیا ان کے پاس سارا تنترہ ہے تو کسی کے بارے میں کچھ بھی اڑا سکتے ہیں آپ کے بارے میں اڑا سکتے ہیں ان کے بارے میں اڑا سکتے ہیں اڑاتے بھی ہیں اڑاتے بھی ہیں تو اس سے راہل گاندی نے اور ان کی پارٹی نے سمجھا اس بات کو اس کو کاؤنٹر بھی کیا ہے لیکن ہمارا جو کہنا تھا کہ آج کے دور میں جو یہ ایک ویامو جیسا پیدا کیا ہے ایک طرح کا ماحول مہنگائی کے مددے کو دیکھ لیجے میگا ٹماٹر پر کس طرح سرطار گھر گئی جب سارے لوگ بولنے لگے سوشل میڈیا پر اور لوگ کی آوازیں آنے لگی میڈیا نہیں بولا میڈیا نہیں بگر اس میں بھی دیکھئے ان کی سوچ دیکھئے ٹماٹر کے مددے پر بھی مکھی باقاعدہ اپنے شو چلایا کہ مسلمان کسان جو ہیں وہ لوگ دام بڑھ رہے ہیں جناب لیکن آپ کو ایک بات بتاؤ ہیمنتہ بیسوہ سرما کو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو اپنے آپ کو سوشل بیس سمجھنے والی لوگ ہیں ساماج کروپ سے وہ لوگ بھی ان کے اس بیان کے خلاف ہو گئے میں نے سوشل میڈیا پر ایسے لوگ جو پرو بی جی پی ہیں وہ ویپکش کی ایکتہ کی ہی مجبوطی ہے پٹنا سے لے بینگلور تک اگر یہ سفر نہ کیا ہوتا تو میں سو فی سی کہ سکتی ہوں بھارتی جنتہ پارٹی پردھان منتری نرین موڈی امیش ڈی کی بیٹھا 18 جولائی کو نہیں کرتے یہ ایک کمپلشن یہ تھا کہ آپ کو دکھانا ہے کہ ہمارے پاس بھی لوگ ہیں تو باقی جو سارے دل آپ کے پاس واشنگ ماشین میں دککی مار مار کے آ رہے ہیں اجیت پوار ہوں ایک ناش جندے اُن کے چہروں کا کیا ہوگا یہ ایک مختار انساری کے شہزاد اس کے علاوہ یہ ایک اکیلہ کیسا ہے جو اجیت پوار سے ایک ناش چندے چلے جاتے ہیں اس انڈیا کی بیٹھک میں مگر اجیت پوار اور پرفل پٹیل جن پر بھرشت اچار کو لے کر حملہ بول رہے ہیں ان کے ساتھ لمبی بیٹھک کرتے یہ جی اور بھاشا انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی اب اس ار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار